السلام علیکم دوستوں یوں تو امام احمد عزا خان رحمت اللہ علیہ کو آج ساری دنیا جانتی ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک بہتی پیارا واقعہ ایک بہتی خوبصورت واقعہ بتاتے ہیں جس میں ان کے عقیدہ آپ کو پتہ چلے گا جس سے ان کی شریعت کو لے کر وہ کتنے پابند تھے ہیں اس ایک واقعے سے آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے گی ہم آپ کو چھوٹی سی جھلک بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام احمد عزا خان رحمت اللہ علیہ کے گھر ان کے دروازے پر ایک فقیر آیا ایک مانگنے والا آیا اور وہ جب مانگنے آیا تب امام احمد عزا خان رحمت اللہ علیہ سے آ کر کہنے لگا کہ اے امام احمد عزا مجھ کو دس روپے چاہیے ورنہ میں آپ کا گھر الٹ دوں گا پورا کا پورا گھر پلٹ دوں گا اس الفاظ میں اس نے امام احمد عزا خان رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ مجھ کو دس روپے چاہیے تب امام احمد عزا خان رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سن کر کہ گھر کو اُلٹنے کی بات سن کر کے اس سے کہا کہ دس روپے تو ٹھیک ہے تم اس سے بیس روپے لے لو لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ تم گھر کو اُلٹ دو گے یہ تو شرکت کے خلاف ہے یہ خلاف شرع کام ہیں شرکت کے خلاف کام ہیں تو یہ تم نے بات کیوں کہی تب جو وہ فقریت تھا اس نے پھر سے یہ بات کہنے لگا کہ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں تم مجھے دس روپے دو ورنہ میں تمہارا گھر جو ہے اُلٹ دوں تو یہ باتیں ہو ہی رہی تھی آپس میں امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی اور اس فقیر کی کہ اتنے میں آپ کے چھوٹے صاحبزادیں جن کا نام مصطفی رضا خان ہے جن کو مفتی آزم ہند رحمت اللہ علیہ کے نام سے بھی دنیا جانتی ہے وہ چھوٹے سے تھے تقریباً چار سے پانچ سال کی عمر تھی وہ گھر کے اندر چھت میں کھیل رہے تھے تو جب وہ کھیل رہے تھے جن کو آج ساری دنیا مفتی آزم ہند نام سے جانتی ہے تو جب ان کی بات ہو رہی تھی تو اسی وقت پھر ان کا پیر فصلہ یا کسی طریقے سے وہ گھر کے اندر گر گئے وہاں پر تو جب وہ گر ہیں تب ان کی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی والدہ آپ کی ماں وہ آئیں اور امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے آ کر کہ ایسا ایسا کہا کہ مصطفی رضا خان جو ہے وہ گر گیا ہے تب امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اور ان کی والدہ نے امام احمد رضا خار رحمت اللہ علیہ سے بولا کہ تم نے فقیر کے ساتھ ایسا ایسا بولا میں منع کر رہی تھی تم کو کہ فقیر کو اب دیکھو اسی وجہ سے ایسی چیز ہو گئی ہے تب امام احمد رضا خار رحمت اللہ علیہ کے دیکھیں آپ ان کا عقیدہ کیا تھا ان کی فکر کیا تھی شریعت کو لے کر کہ انہوں نے اس وقت بھی اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کی محبت اولاد کی محبت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے لیکن امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا دیکھیں کہ شریعت سے کتنا پابند تھے ان کا عقیدہ کیا تھا اس وقت بھی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مصطفیٰ رضا خان جو ہے گر گیا ہے لیکن اس میرے بیٹے ایک بیٹے کیا میرے ہزار بیٹے بھی خربان ہو جائیں لیکن اس نے یہ جو بات کہی ہے وہ خلاف شرعہ ہے شریعت خلاف ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے کہا کہ میں تمہارا گھر پلٹ دوں گا تو یہ خلاف شرعہ کام ہے اور میں اس چیز پر بالکل بھی پابند نہیں ہو سکتا ہوں اس نے غلط بولا ہے میرا عقیدہ ابھی بھی یہی ہے تب جب یہ بات آپ کے چھوٹے صاحبزاد مفتی عظام ہندر احمد اللہ علی نے سنی نا تو وہ چھوٹے جو ہے جب انہوں نے یہ بات سنی تھی وہ دوڑتے دوڑتے آئیں اور آ کر کے اپنے ابباجان آلہ حضرت رحمت اللہ علی کے پاس آ کر کہنے لگیں کہ ابباجان دیکھئے میں اوپر سے گر گیا مجھے چوٹ تو لگنے کی بہت دور کی بات ہے میرے کپڑوں میں دھول بھی نہیں جمعی ہے اتنا انہوں نے کہا کہ ایک گھرانہ اسی سے پتہ چلتا ہے ترویت کیسی ہے انہوں نے آ کر کے یوں عرض کیا تب امام احمد خان رحمت اللہ علی نے جو ہے امام آلہ حضرت رحمت اللہ علی مسکرائیں اور پھر اس فخیر کو کہا کہ اب تم جاؤ اب تم جاؤ اور اس سے پتہ چل گیا آپ کو کہ دیکھی امام احمد خان رحمت اللہ علی کا عقیدہ کیا تھا یہاں پر جو ہے اس نے کیا بات بولی کہ تمہارا گھر جو ہے پلٹ دوں گا میں اور تم مجھ کو جو ہے دس روپے دے تو دس روپے کی بات تھی آلہ حضرت نے کیا بولا کہ دس نہیں تم اسے بیس لے لوں لیکن جو تم نے بات بولی خلاف ہے شرعہ شریعت کے خلاف ہے اس چیز کو آلہ حضرت رحمت اللہ علی نے پرداست نہیں کیا وہ فقیر تھا معینے والا تھا لیکن آلہ حضرت قیسان نے کوئی بھی شریعت کے خلاف بات کہ دے تو امام احمد خان رحمت اللہ علی کا کیا رد عمر ہوتا تھا آپ نے اس واقعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا امام احمد خان رحمت اللہ علی کا عقیدہ تھا اور ان کے گھرانے کا عقیدہ تھا تو الحمدللہ اس لیے اس واقعے سے ہم کو آج کی ویڈیو میں پتا چلا کہ امام احمد خان رحمت اللہ علی نے کس طریقے سے جو ہے تربیت دی اپنی گھر میں تربیت دی اور ان کا عقیدہ کیا تھا اب آپ بتائیے کمنٹ کر کے ضرور کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا آپ کیا کہتے ہیں اس واقعے کے بارے میں اور اگر آپ ان تک اپنی رائے پہنچانا چاہتے ہیں کسی بات کسی چیز کو لے کر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنائے تو ہمارے انشترام اکاؤنٹ کو فالو کریں وہاں پر آپ ہم کو میسج کر سکتے ہیں جس کی لنک ہم نے ڈسکرپسن میں دے رکھی ہے اور ہمارے چینل سے جونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم